السلام علیکم میچ کے آخری دل پاکستان کو جھیت کے لیے 302 رجز درکار ہے جبکہ لووے اوورز کا کھیل باقی ہے اب پاکستان اس میچ میں بزید کیا کر سکتا ہے پاکستان کیا کرے گا اس کے اوپر اب بات کرنے والے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان اس میچ میں کافی پیچھے ہیں نیوزی لینڈ کی جولی میں میچ ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق کل بارش کا بھی کوئی مکان نہیں جو مکان تھا ختم ہو چکا ہے البتہ آسمانوں کی اوپر ہلکے ہلکے بادی لوں گے بارش کا مکان نہیں تو اس کا مطلب کا نوے عوض پوری ہوں گے پاکستان کو لمبی بیٹنگ کرنا ہوگی تو پاکستان کے لیے ایک مشکل چیلنج ہے پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن میں پاور ہیٹنگ کا انصر کافی کم ہے ٹیسٹ کرکٹ بھی تھوڑی بہت پاور ہیٹنگ کی ڈیمانڈ کرتی ہے کاؤنٹر اٹیک کی ڈیمانڈ کرتی ہے پاکستان کے بیٹنگ میں ایسی صلاحیت بلکل بھی نہیں کہ وہ کاؤنٹر اٹیک کر پائیں میرے خیال سے اگر محمد رضوان کو تھوڑا اوپر کھلایا جاتا لمبر تین یا پھر نمبر چار کے اوپر اگر رضوان سے بیٹنگ کروائی جاتی تو رضوان کے پاس اتنی قابلیت ہے کہ تھوڑا بہت کاؤنٹر اٹیک کر پائیں رنز کو چلا پائیں جو مومنٹم بنا ہوا ہے اس کو توڑ پائیں جس طرح سے فہیم نے توڑا تھا پھر بیٹنگ آسان ہو گئی تھی سیدس سے پندرہ آورز کی گیم ہے آپ چڑ جائیں اگر کامیاب ہو گئیں آنے والوں کے لئے آسانی ہو جائے گی پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا لیکن ڈیفینسیو مائنسیٹ مینجمنٹ کا بیٹھا ہوئے کوچنگ سٹاف جو ہے دیفینسیو ہے تو اس بنا کے اوپر جو ان کی سائیکالوجی تھی جس طرح سے نسبہ کھیلا کرتے تھے انہوں نے کھلاریم کنورٹ کی اور کھلاریم بھی اسی بات کی عادی ہیں اسی کو پسند کرتے ہیں کہ لمدی بیٹنگ کریں ٹک ٹک کریں کریز کے اوپر قیام کریں تو اس بنا کے اوپر پاکستان کے لئے بیٹنگ کافی مشکل ہو رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے جو کھلاری جس چیز کے اندر ماہر ہیں جو ٹیم کی سٹرنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے یوٹی لائز کیا جا رہا ہے اس سے مزید کیا جا سکتا تھا اگر بیٹنگ اٹر گمائی جاتا پھر بھی کہوں گا کہ پاکستان ڈیفینسیو ہوتے ہوئے اچھا ڈیفینس کر رہا ہے میچ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اگر پاکستان اس میچ کو بچانے میں کل کام یاب ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر بلکہ نیوزی لینڈ کی شکست ہوگی پاکستان کی جیت ہوگی مجھے تو نہیں لگتا کہ میچ رو ہو پائے گا پاکستان لڑک جائے گا لیکن دعا ہے کہ اللہ کرے میچ رو ہو جائے اور پاکستان کو کامیابی مل جائے